صدق اللہ مولانا العظیم حدیع درود و سلام بہضور سرور خیر لانا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم سارے دوست محبت سے پڑھ لیں السلاة والسلام علیکہ وعلا آلیکہ وآصحابکا خاتم النبی مقتدر علماء کرام نادخانہ نیزام جملہ سماجی کارکنان تمام انتظامیہ امور کے آفی سران اور میری طبیعت بھی قدرے ہمیں اس لیے چھپ کر بیٹھا تھا کہ میں اپنے علماء کی گفتگو سنوں بار خیر میرے عزیز نے یا میرے بزرگوں نے محبت فرمائی اور اسرار کیا بندہ حاضر ہے میں نے جو گفتگو کے اندر میرے ذہن میں ایک بات دو تین سمجھ آئی ہیں میں وہ مختصر ہیں ہر قنماء ہیں وہ کرنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ ربیل اول شریف کو اس مہینے کو حضور تائیدار امیاء کی ولادت کی نسبت حاصل ہے اور آج کا دن بارہ ربیل اول تاریخ اسلام میں مشہور تاریخ کے مطابق ولادت مصطفیٰ کا دن ہے اس کو بھی حضور کی ولادت سے نسبت حاصل ہے اظہار تشکر میں پورے عالم اسلام میں جملہ اقوام اپنی روایات کے متعدد میرے محبوب کی آمد کا جشن منا دی اور سماجی کارپنان اور علماء کرام ان کی زیرے نگرانی ادنی خورصورت بس اور محفل سجانے کا موقع ملا ہے اب اس کے بعد یہ تمیدی ایک افتگو ہے بلکل بلاد ہرگز نہ مناؤ یہ میں تمہیں خود مناؤ کرنا جھگڑا بن گیا ہے پورے پاکستان کا عالم کا بلکل بلاد نہیں منانا بھئی بھولے لوگو اللہ ہی ہے جو میلاد کے لفظ کے لائق نہیں ہے پیدا ہونے کے خلق ہونے کے مخلوق ہونے کے وہ بننے والا نہیں ہے وہ پیدا ہونے والا نہیں ہے وہ بنایا جانے والا نہیں ہے وہ سوارا جانے والا نہیں ہے ملاد نہیں منانا اللہ کا نہیں منانا باقی سب کا ملاد منانا جائے تمہاری طبیعتوں میں قرآن پڑھتے ہیں اللہ کے لئے ہے نام یلید ولم یولد نہ اس نے جانا نہ وہ خود جانا گیا یعنی اس ملاد کے لفظ سے وہ پاک ہے باقی تو سب پیدا ہوئے بنے اس میں کیا ہے اچھا اگر سارے انسانوں کا ملاد بیان کر دوں تو آپ کہیں نہیں سبحان اللہ اور اگر نبی کا ملاد ہو جائے تو پھر بدعات میں سارے انسانوں کا ملاد پڑھ رہا دنیا ایمیں خراب ہوئی گل نہیں کیسے اہمیں جگڑے لگے پہنے یا ایوہنہ ستکو ربکم اللہی خلقکم من نفس واحدہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَانًا كَثِیرًا وَنِسَا وَتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَالُونَ بِهِ وَالْعَرْحَامِ إِلَّا اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا فرمائے لوگو اپنے اس پروردگار سے دھرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور پیدا کیا ہے ایک نفس سے واحدہ ایک جان سے آدم سے پھر اسی کے جسم سے مِنْحَا زَوْجَهَا کچھ حصہ الگ کر کے اس کا جوڑا بنا دیا پھر من ہما ان دونوں سے بے شمار مرد بھی بنائے عورتیں بھی پیدا کی اور قیامت تک یہ پیدائش کا ملادت کا سلسلہ جاری رہے گا اب ایک ایک فرد کا خدا ملاد بیان کر رہا ہے جب سارے لوگوں کا ملاد پڑھنا جائز ہے تو جس کے لیے ساری کناس سجائی گئی ہے اس کا ملاد پڑھنا جائز کیوں نہیں ہے دوستانے پھر میں اگلی بات کروں دو باتیں وہ میرے عزیز کی کتاب آپ پڑھیں گے آپ مطالعہ کریں گے آپ کو تاریخوں کا پتہ چلے گا مگر میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں اچھا پہلے ایک اور بات کہہ دیتے ہیں علماء کی قدمت میں ملاد النبی اور سیرپ النبی کا چھگڑا ہے لیکن اتفاق دیکھئے کہ جماعت اہل سنت کی طرف سے یہ چھگڑا نہیں ہے ہم ملاد کے بھی قائل ہیں سیرت کے بھی پھر بھی ہم پہ گلا ہے کہ ہم وفادار نہیں فیارے ہم وفادار نہیں تو بھی تو دندار نہیں حرامی والی بات یہ جو کہ میں جبلے کی بات جو کی ہے اس میں تم ممتاز ہو تم نے تم کو علاق کر دیا لیکن بات سمجھا رہا بات دوست ملاد النبی پر زور دیں گے کہ نہیں ہونا چاہیے سیرت النبی ہونی چاہیے اچھا میں ارج کرتا ہوں صاحبان علم سے کسی ایسی شخصیت کا قنوان سیرت سیرت کا بیان کر کے چاہے تقریر اور چاہے تحریر یعنی کتاب لکھو کبھی ایسا لکھا ہے کہ وہ پیدا نہیں ہوا مگر دلیر بڑھا ہے مگر دلیر بڑھا ہے جو دلیر بڑھا ہے یہ گل سمجھو اور جمعہ نہیں ہے پیدا نہیں ہوا یا افتاد گڑھ ہے ہر شخص کی سیرت میں یہ لکھنا پڑے گا فلاہ بن فلاہ فلاہ شہر میں فلاہ دن فلاہ تاریخ فلاہ وقت پیدا ہوئے اس کے بعد اس کی اگلی باتیں لکھنے جائیں کسی کی بھی تاریخ لکھنے جائیں وہ موجودہ میرے بچوں کے لحاظ سے کوئی علامہ اقبال کی لکھنے کوئی پیدیان عمد علی جنال کی لکھنے یہ ہمارے منک کے بڑے سقالر ہیں اور بڑے محسن ہیں تو کیا لکھو گئے وہ علامہ اقبال شیر محمد اقبال ورد نور محمد مولوی نور محمد صاحب سیالپورد شہر میں فلانی تاریخ فلانی دیوار پیدا ہوئے اس کے بعد اس نے فلان کیا فلان کیا فلان کیا بھئی یہی بتانا تو میلاد ہے اگر اس کی تاریخ صیرت میں میلاد کو نہیں نکال سکتے تو مصطفیٰ کی صیرت میں میلاد کو بول دیں لو اچھا ایک اور بات سکتا آگے بھی بات سکتا بارہ ربیوال اول آم الفی بائیس سو اکتر عیسوی بیس یا بائیس اپریل کو مکت المکرمہ کے شہر میں قریش قبیلہ میں حضرت عبداللہ کے ہاں سجدہ آمینہ کی گود میں وہ ہستی پیدا ہوئی تشریف لائی جس سے سارا عالم جد مگاو تھا دوستو میرے جتنے بیلی آج نعرے سارے جائے میں چونکہ ٹیم بچانا چاہنا تو سی اج اونا نعرے بھی جگتے آخرتے نعرے مارے اے میری گلس ہے اے جیز اے نعرے گلس ہونے بھی جگتے ہیں اب جد مگاو تھا پیدا ہو گئے حضور پیدا ہو گئے ملاد ہو گئے اب کیا کرو حضور پیدا ہو گئے ملاد ہو گیا ہے اب کیا کرو اب آگے جو باتیں ہوگی حضور خوبصورت ہے حضور تائس میں گئے پوری طائف بستی کو حضور کی آمد سے رنکے ملی آبادی ملی چار سال گزارے واپس آگئے مکہ میں آگئے پھر دو سال امہ کے پاس گزارے پھر امہ وفات پا گئی پھر دو سال دادے کے پاس گزارے دادا اتقال کر گیا پھر ابو طالب کے پاس چلے گئے اب یہ جتنی میں باتیں کر رہا ہوں یہ سیرت نہیں تو کیا وہ میلاد کا تو ایک فکرہ تھا جو میں نے اتقال دیا اب اس کے بعد جتنی مصطفیٰ کی باتیں کر رہا ہوں وہ سیرت نہیں تو پیان کر رہا ہوں چگڑا بنا رکھتا ہے یہ اہل سنت ہے جس کے ہاں میلاد بھی ہے اور سیرت بھی ہے اور یاد رکھو صورت پہلے ہوتی ہے سیرت باد میں ہوتی ہے آج کی اس مجمعہ کی جو اس سے اگلی آخری بات کر رہا ہوں یہ میری جماعت میں اکثر سوال ہے بڑا اچھا میں امید کروں گا پڑوں گا بڑا اچھا جواب دیا ہوتا آپ نے لیکن میں یہ اکثر بازار میں جاؤں یا کسی دوست کے پاس جاؤں تو یہ ضرور ہوتا ہے کہ بارہ رکھو گل شریف کو یہ بھی ایک تاریخ میں ملتا ہے ایسا نہیں ہے بے شک مصدقہ وہ بات لکھتی ہے جو میرے عزیز نے لکھتی ہے لیکن میں بات میرے سمجھانے کا انداز یہ اور جو میں بات ہوں یہ اپنا رنگ لیکن اس اپنے رنگ سے مراد نہیں کہ میں افترہ کر رہا ہوں یہ خداداد عطا ہے جو میں پیش کر رہا ہوں میرا کمانی ہے حد ہو گئی زد کی تعصب کی اناد کی کسی چیز کی مخالفت کرو تو بندہ عادات کو نہ چھوڑے عقائد کو نہ چھوڑے مخالفت کرو رائے ہے رائے ہے رائے تو وہ تحریکِ انصاف یعنی تحریکِ اسلام و آشرا ہو مجھے میرے دوان پر انصاف کا لفظہ گیا وہ ایک سیسی جماعت ہے تحریکِ اسلام و آشرا ہو تحریکِ اسلامی ہو یا کوئی اور نام رکھ لیا جائے قبائل آدھا تعصب میں ان کو کنے خوڑ دوں اب میں مسلم بارہ بھی تاریخ بارہ ربی علم بلتاری اسلام کے اندر تین دن کے بعد سوگ منانا ہے یا اہل حدیث علمہ سے پوچھو سوگ کتنے دیں اہلِ دیوپن سے پوچھو سوگ کتنے دیں اور آنسا شفقت رسول تو بھی ازدہ مولی سوگ لے گا اہلِ دیوپن سوگ تین دیں اہلِ حدیث سوگ تین دیں اہلِ تشعیوہ بے شک دوستہ پتہ نہیں ہے وہ ہر وقت سوگ گلم استعمال کرتے رہتے ہیں مگر سکہ میں سوگ تین دیں سوائے اس عورت کے جس کا خامد ہو تو گیا اس کا سوگ چار مہینے دس دن ہے اس کے بعد سوگ منانے کی اجازت ہی نہیں ہے منع ہے تیرا عقیدہ ہے حق ہو گئی چوتہ سو سال کے بعد تجھے نبی کا سوگ یاد آگیا اللہ 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 کہ خیر کام پروکنے کے لئے ساری سنوی پریشان ہوتے ہیں جواب کرنے نہیں فکر لگی کوئی ہے اے اٹھا خلص سوال کس نے جواب کرنے کڑھایا ہے تین دن کے بعد اسلام بنا کر رہا ہے تو تیرا کیا کیا لے کہ ہم بارہ ربی العمر کو سوگ منائے سوگ وہ بنائے جن کا نبی دنیا پہ ہے نہیں ہمارا نبی تو دنیا پر بوجھے بارہ ربی العمر کو سوگ مناؤ حلور تو فرما رہے ہیں کہ انبیاء احجاؤن الانبیاء احجاؤن فی قبور یسلون ویرزقون سب نبی اللہ کی عطا سے اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں نمازیں پڑھتے ہیں اور خدا کے فضل سے نمازیں فضل کیا ہے ہاں یہ بات لینے لے بات دوستوں کو یہ نبانا لیکن مرد بلی آیا اور کمیں کر کے وقت کھان دے لوتے وقت کمیں کر کے پین دے لوتے وقت کے پہ آونا ہے کے پہ آونا ہے تو سائنٹی پھر عقل کوئی نہیں ہو دی اس واسطے فضل رزق فضل فضل ہو رہا ہے جسم کے تازہ اپنے کا بھی فضل ہو رہا ہے درد یہ پڑھانے کا فنبی اللہ اللہ کا نبی تو زندہ ہے بے شک مثال ہوا میں ترجمہ سمجھاتا ہوں دوستوں کو میں تیم زیادہ لے بیٹھ ساں ہمارا مڈی مجھ پوری ہے میرے محترم استاذ العلماء جناب میرے بھائی ہیں اے انہ دی محبت ہے اے میں جے کم لے نویو بیرا آب چھوڑ دے اے انہ دی محبت ہے میں جھٹ جیا بندہ تے بھولا بھولا جیا تے موڈ دی گل لے گل جڑی مڈے وہ موڈے آئی ہے اے میں انہوں سمجھانا پیچھانا بیلیاں پتہ ہی نہیں ہیں ایک لفظ ہاک کے کہ گل نبی دی سنانا پر یاد رکھنا ہے گل مڈے آرکھ محمد طارق صاحب ساڑے افسر جنہ اتنا انتظام کیتا ہے میرے عزیزے میں دعا گو ہاں سب علماء کی طرف سے اللہ اس کی ترقییں بڑھا منا شرکت فرمائیے اللہ انہائزت دےوے جتنے انتظامیہ دے بندے خلو تن خدا کانو سارے انہوں میلاک کے صدقے نوازیں ایک نمہ بات سنو اے لفظ دے بہت ایک ہے اے میری گل پھڑے ہو اے بڑیاں بڑے مطالعے بات جا کے گل مل دی اللہ والے ہاں پھولو اے لنبیہ تقریر ہے اس گل نہیں پڑھنی لفظ موت ایک ہے مگر مرنے والے ایک جیسے نہیں میں مخصر کی گل دے سی انہوں نے میساہ دینا بھئی شہید پر موت نہیں آئی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُبْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَا جو مقتولِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ہے اور وہ اس پر مارا گیا موت آئی اگر بھئی موت نہیں آئی تو جنادہ کبڑ اگر موت نہیں آئی تو کبر کیوں مڑھائی اگر موت نہیں آئی تو اس کے بچے جبین کیوں اگر موت نہیں آئی تو اس کی بیوی بیوہ کی ہوگی موت نہیں آئی تو پھر اس کی مال کی فیراثت کس طرح جائے موت تو آئی لیکن اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اس کو خبردار یہ نہ تو ہو کہ مر گیا ہے بل احیاء بلکہ وہ تو زندہ ہے وَلَا تَلَّا تَشْرُور پتا چلا کہ سم مرنے والے ایک جیسے نہیں ہوتے کئی زندہ بھی مرے رہتے ہیں کئی برگر بھی زندہ ہے اب حضور تو زندہ ہے بلی آن دن تُسا بارہ ربے لوگ بلو منا منا سو گائی تُسا جننے چاہیے بدے منا نکل پچھے تو دماغ خرام ہے منا نکل پچھے تو چودہ سو سال کے بعد یہ کس شریعت میں ہے کس حکم میں ہے میں اس گلتے میرا دل آخرہ میں تو انو حضرت امیر المومنی عمر فاروق دیکھا اتانا کملے انو کسے شاید کہ کسی دل میں اتر جائے میری با بڑے شکیین ان بیچارے حضور دے سوگ منانے دے بڑے سانوی مطلہ میں آنے یہ بڑی آزتیں نلو دینے یہ چنگیں چنگیں نو مطلہ لیندیں آونا آپ کے توانو دو گلن کریتو آنے جنہ دنال گلن کرنہ دنال کریندیں بھلے جاؤ کم بزیوں کے پاس بات کرو ان سے اچھے چھے باتیں کرو ان سے کرو جاؤ یوگیوں کے پاس ان کو گریے کہ اسلام پیش کرو پچھاؤ ایک سانیوں کے پاس ان کی جاتر اچھی اچھی اپنا اخلاق دکھاؤ پتہ چلے کہ یہ محمدی آئے ہیں تو توہاں اچھے بڑے رہن دے ایک دے آؤ کہ ساری بندی تبلیغ کے لیے یا رسول اللہ نہ آگے ہاتھ جنگے یہ تبلیغ کی بھی ہاتھ ہو صرف اس بات پر نکتہ لگا ہے کہ یا رسول اللہ میرے مجمع کے اندر یہ ضروری ہاتھ کھڑا کرنا آگیا ہے کتنے لوگ ہیں جو در مصطفیٰ پر پہنچیں ہاتھ کھڑے کریں عمر حج اور سنیں دیکھو میں ایک کل بڑی طریقہ نال سمجھانی ہے شاید مڑی قوم سمجھ جائے دیکھو لوگا نے اتھے مخاب بنایا ہوا ہے کہ السلام و السلام و آرہے کہ یا رسول اللہ اے برینویوں کا پاکستان میں گھڑا ہوا درد ہے خلاص آئے یہ گھڑے آیا تو سی درودِ برہیمی پڑھے کر ساڑھے کل تونمی درد سی درودِ برہیمی بھی پڑھے کرو ہوگی فدیلت مالا ہے اے بھی درودِ اے بھی اسمان نہیں کی تھی ہم ہر اس جملے میں جس میں سلام اور سلام میرے نبی پر پایا جائے وہ چاہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کیوں نہ ہو ہم اس کو درود سمجھیں خلاص آئے ہاں خڑے شیف منورس انسا بیٹھا تھا اے نا کوئی پوچھے ہو میں چار ورینو موقع ملے ہے کیونکہ میرا ایک ڈھنگ گئی چار واری روزہ رسول اللہ کے سامنے پوری دنیا اسلام کے آئے ہوئے مسلمان انڈیا کتاب دکھائیں بنگلہ دیش کتاب دکھائیں سری لنکا کتاب دکھائیں امیرکا کتاب دکھائیں بریٹی کتاب دکھائیں جرن کتاب دکھائیں ایران کتاب دکھائیں افغانستان کتاب دکھائیں ترکی کتاب دکھائیں سوریہ کتاب دکھائیں شام کتاب دکھائیں اوڑن کتاب دکھائیں لبنان کتاب دکھائیں سب کی کتاب پر مصطفیٰ کی بارگاہ میں جو درود لکھا ہوا ہے السلام و السلام علیق یا رسول اللہ اکمڑنال بیلی ائی میں آگیا تو پاکستان چرک لانا ہے کہ اے بریلی ادھا گھڑے ہویا ہے یہ اے گھڑے ہویا ہے کہ ساری دنیا کیوں پہ ہی پرتی ہے ہے نا اطراز غلط بنیم ہے بہتان ہے اب ممبر پر پیٹ کر جو بہتان پکے اور وہ بھی میرے نبی کے درود پر اب اس کا ممبر دیکھیں یا اس کا مقواس دیکھیں نہیں نہیں اللہ اللہ وہ تان وہ جائر ہے میرا رائٹ ہے میں رائٹ لگز اس کا ممبر اگلا معاملہ خدا پر کھوڑتا ہوں کہ خدا کیسا یہ مجلس ہے میرے محبت کی میرے نبی کی محبت کی چھوڑ دیتا ہوں یہ بات میں لیکن میں جملہ سمجھا کے گھارے ہیں یادر خدمیوں آج کے بعد کہنا یہ صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ گھڑا ہوا درود نہیں صحابہ کا پڑھا ہوا یہ گھڑا ہوا نہیں ہے یہ حضور کے زمانے کا پڑھا ہوا درود ہے صحابہ کا پڑھا ہوا درود ہے اے تے انسان قدرہ علم اے نبید زمانے دے پتھرانہ پڑھے ہیں یہ صحابہ شریف میں وہ روایت موجود ہے حضور حضرت علی سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ اے علی میں منہ کے بچپنے تیری بی بی آئی دا حلیمہ وہ درستہ ہی منا سے آتا کہتے میں اے علی اپنے بچپن میں ان پتھروں کو آج بھی پہچانتا ہوں جو بچپن میں مجھ پر صلات و سلام علیکہ صلات اللہ صلات اللہ بلی دنیا بھی پڑھنی اپنے بچپنے لگے پہنے اچھا بلکل اے نا دستا اے میرے بیلی دیوبندی تا چلے ہوئے چلے ہوئے نہیں منہیں دے اے رحیثاں تو چلے ہوئے اے پیچارے اپنے عقیدے میں مزبزب ہیں تزبزب کا شکار ہیں میرے بیلی ہیں میں انہوں نے پیار کرنا اس مسئلے ہوتے ہیں کہ شاید کوئی میرے بیلی بڑھ لیا ہے تجھے گھوڑی ہے نا یہ لیاتی ہوں بڑے سخت مزاجہ میرے چون نہیں ہے تجھے ہوں بڑے کمزور جائے لوگ تھے میں بھئی ان سے پیار کرتا ہوں میرے دل میں دعوت کا یہ طریقہ بھی نہیں ہے جو تم نے اپنا رکھا ہے یہ اپنی زبانوں میں شاہستن ہی لے آو یہ طریقہ نہیں ہے اگر ایسا طریقہ افتیار کرو گے تو دعوت کیسے دو لوگوں کہ کس طرح اپنے قریب کرو اب میں جو بات کر رہا ہوں شہاد الساقی میرے پاس میں موجود ہے علامہ صاحب کے پاس موجود ہے ٹھیک ہے جو آپ کی لیلے لیلے اس کا مصنف ہے مولانا مولوی حسین احمد مدنی دیوبندی خلیفہ حضرت حاجی انداز اللہ محاجر مدنی کون اندہ خلیفہ شہاد الساقیبہ اپنی کتابیں اس کے اندر جوان لکھتا ہے کون کہتا ہے کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ درود نہیں ہے اے پڑھے گانا نہ ہو گئے میں مسئلہ کی طور پر ذمہ دار جندا کیوں نہیں اس نے دیا پڑی ہٹ لگا رہے اے گھڑے اے گھڑے اے گھڑے اے گھڑے اے بھائی مولی صاحب لیکھ رہے ہیں کون کہتا ہے کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ درود نہیں جیدے لے لفظیں وہ تسی پچائے نہیں سکتے وہ پڑا نالا مندہ بڑے حوصل نال مچا سکتے یہ عقیدہ ہوگا تو وہابیہ خبیسیہ نجدیہ کا ہوگا یہ ان کی بارت ہے آسانی آپ دے گا آسانی وہیلے حدیث ہیں گئے مکلے دیں ہم نہیں کہا بھی بات آگا ان کا اپنا ان کے اپنی تاریخ ہم یہ لفظ نہیں کہہ مگر حد ہوگی دیوبھنیاں انہوں خبیس صدیہ وہابیہ خبیسیہ نجدیہ یہ ان کا معاملہ ہوگا ہمارا نہیں ہم درود سمجھتے ہیں اگری کا لکھینے کدھی کدھی میری انہوں دس چھوڑی یہ بگڑتی جانے یہ دنیا اور یہ بھی یاد رہا اس میں سازش ہے دیوبندیوں اور سنیوں کو دیوبندیوں اور سنیوں کو بہت حد تک تفریق کرنے کے پیچھے سازش ہے کہ اگر یہ جماعت تقسیم ہو گئی تو اس پاکستان میں کبھی بھی سنی سٹیٹ یا اسلامی سٹیٹ نہیں بنے گی انہوں وکھریں ہی رکھو بھلا سا بھلا سا بھلا سا ہو گئے اور کہنے لگے کہ جس کسی نے کہا کہ محمد فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن اس کی گردن چون میں پڑتو الفتوہ کچھ رہا میں فتوہ عادرت مرد سنا اے میرے بیلی اے میرے بیلی بھی سنائیں دے دیڑے تھوڑے بہتے طریق پڑے اور تو بھی یہ سنائیں دے ہویا کی سزی کے اگر کھڑے ہو گئے آپ نے پڑ دی وما محمد اللہ رسول محمد خدا نہیں ہے مگر اللہ کا رسول وما محمد اگمنا محمد کچھ بھی نہیں ہے اور رسول میں جوشتیہ سب در دعایتیں ہو جاتے ہیں محمد خدا نہیں ہے محمد خدا نہیں ہے اس کا رسول ہے جبنا سوڑیو میرے بیلیو وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبلی رسول آپ سے پہلے بھی کئی رسول آئے اور چلے اگر آپ پر وفات آ جائے یا آپ شہید کر دیے جائیں تو ان قلب تم اللہ آقاب کیا تم دین چھوڑ بیٹھو گے اپنی ایڑیو تیبا پلٹ جاؤ گے یہ حضرت صدیق گل ہو گئی سیرت اششام میں یہ بہت بڑی مضبوط کتاب اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن آپ بڑے خوش موڈ میں بیٹھے تھے تو آپ کے علام نے کہا حضور اکھ میں گل پشنا چاہنا تی جی تس مہربانی کرو آپ فرمایا دس کے گل پشنا گلے ہوئے کہ جدہ نوزور نے وصال ہویا تھے تسی تنوار لے مسجد اچھ آ گئے کہ جڑے نے آتھا کہ محمد کریم فوت ہو گئے آپ وصال فرما گئے میں اس دیگردن کلم کر چھوڑ سام آپ فرما میں نہیں پتہ حضور وصال فرما گئے میں تو سب منافقوں کو سمجھا رہا تھا کہ آپ اگر وصال فرما بھی کہے ہیں تو حضور کے بارے میں یہ اقیدہ نہ رکھا محمد اچھا اب عمر کہتا ہے کہ حضور کی وفاق اور وصال اس کو اپنی طرح سمجھ کر یہ نہ کہنا اب جو کوئی چودہ سو سال کے بارے ہمیں یہ کہے کہ جناب وہ تو وفاعت کا دن ہے تو میرا عمر کا فیصلہ کیا ہوگا تو یہ نفاق ہے آخری آج کا جملہ باقی جلنا پھر یاد رکھو بھائیو آخری جملہ میرے پاک پیغمبر کی محبت اور عدد کے بھائیں اگر اسلام نظر بھی آئے تو نفاق ہوگا اسلام یہ آخری جملہ میں نے کہتے ختم ہوگی ہاں حضور کی محبت اور عدد کے بگر بالکل غلطی نہ کرنا کسی کے دعا میں نہ آنا چالے چلے گے یہ لوگ حضور کی محبت اور عدد کے بغیر اگر کوئی اسلامی عطوار نظر بھی آ جائیں تو نفاق ہوگا اسلام تو میرے مصطفیٰ کی محبت اور عدد